اسلام علیکم میرے دوستوں کیا حال ہے ویری وارم ویرکم کیسے ہیں جناب آپ آپ کا بھی تعریف نکرانا اس لیے کہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہو سیف العظم خان اور آپ ہیں اپنے پسند دیدہ پروگرام کافی کنیکشن وید گورنر میں گوڑڈ آپ کو پتہ اس میں انرجی لیول کیا آتا ہے ییس اس میں انرجی لیول ہوتا ہے اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہینڈسوم ہیں خوبصورت ہیں خوش گفتار بھی ہیں خوش اخلاق بھی ہیں اور سپورٹسنین بھی ہیں گوھر نایاب گوھر نایاب بھی ہیں اور آپ کا نام ہے ڈاکٹر منصور صاحب کیسے ہیں آپ اور ہمارے ساتھ ہے مسرور صاحب آپ کیسے ہیں خیریت انرجی لیول کیسے ہیں بہت زبردست ہے اور ہیٹس آفر ایویوان آج اتوار کا دن ہے آپ کا فیملی ڈے ہے زبردست گھر سے پتہ نہیں کس کس کو ڈانٹ پڑھنی ہے آج اتوار کا دن ہے اور کچھ سمجھدار تو اپنی بیگمات کے ساتھ آئے ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب آپ نے انرجی لیول دیکھ لیا الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا انرجی لیول کیسے ہیں گریٹ قدم زمین پر ہے الحمدللہ پکے سے یہ آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں یہ جو گوھرے نایاب ہے نا یہ پسلانا چاہے بھی تو یہ نہیں پسلیں گے یہ تمام روٹیرینز ہیں جہاں دیدہ ہیں پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ظالم ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیکن اگر آپ کو ذرا سا کہیں پریشان پائیں گے تو آپ پتہ ساری ہمینٹی کے لئے کام کرتے ہیں بلکل ماشاءاللہ میں ایک ایک کو بڑا پرسنلی جانتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں اگر انہوں نے آپ کی ایسے حالت دیکھی سینے میں شراب دور دیکھا کہیں آپ کو پریشان دیکھا تو کسی کے دل میں وہ درد نہ جاگ جائے کیونکہ آپ ان کے محبوب ہیں صحیح ہے صحیح ہے ڈاک صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے جو ان سے ملتا ہے دوبارہ ملنے کی کوشش کرتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ڈاک صاحب آپ ہیں ہی بہت خوبصورت شخصیح کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں آپ کی پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ شیکسپیر نے غالباً کہا تھا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے سو آپ کی آنکھ بہت خوبصورت ہے جس وجہ سے آپ کو اردگر ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے میں نے کہا تھا خوشگفتار بھی ہیں کتابوں سے بہت شگف رکھتے ہیں اور ان کی جو تعریف ہے کسی ایک صفحے کیلئی اوراک کی محتاج ہے ماشاءاللہ ڈاک صاحب کچھ اپنی ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں گے سر میں نے میٹرک کیا تھا ملٹری کالج جیلم سرائیل امگیر میں نے بھی چین کارے کیلئی вз nectarه میں دیکھا گیا ملٹری کالے چین کارے چیزرہ چندی ملٹری کالے چیزرہ کاشا میں نے میٹکل کالے بھی چیزرہ پورما جانی ایج جی Bon Panda اور لہتر Lost روٹری ڈاک رہے بھی چیزرہ مختصر سی کہانی ہے یہاں سے شروع یہاں ختم ہوگی ہے نا یہ کیسے ہوگی بیچ کی باتیں بھی تو بتائیے نا بیچ میں جو آپ نے مطلب آپ کے میڈیکل کے حوالے سے کچھ معاملے کے حوالے سے اور جس کی ڈاکٹر شہینہ استاد ہو اس کے سٹوڈنٹس میں کچھ تو رنگ ڈاکٹر شہینہ کے ہونے چاہیے نا جنال میڈیکل میں جب میں آیا تو سب سے میرے چوئس جو انیسیزیا میں سپیشلائز کرنا تھا ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انیسیزیا کا جو ہاؤس جوب کی ریکوائرمنٹ ہے that is 19 months of house job which includes one year straight house job in anesthesia and six months house job in medicine اب یہ requirement سوائے انیسیزیا کے لیے اور کسی سپیشیلٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی one year house job in anesthesia کسی اور سپیشیلٹی میں کنسیڈر نہیں ہوتا اور باقی رہ جاتا ہے six months medicine تو six months medicine سے آپ کہیں نہیں جا سکتے 18th month of anesthesia کا جب میرا house job چل رہا تھا تو مجھے ہپیٹائٹس ہو گیا اس زمانے میں ہپیٹائٹس c نہیں ہوتا تھا ہپیٹائٹس a اور ہپیٹائٹس b ہوتا تھا تو i was ہپیٹائٹس a negative ہپیٹائٹس b negative تو میرے پروفیسر حمید صاحب تھے انہوں نے مجھے کہ برخوردار دنیا کے ہر پروفیشن میں health hazards ہوتے ہیں anesthesia کے اندر ایک health hazard یہ تھا کہ anesthetists were exposed in those days anesthetists were exposed to anesthetic agents on daily basis sub clinical doses of anesthetic agents on daily basis ان میں سے ایک anesthetic agent اس زمانے میں use ہوتا تھا آج کل obsolete ہو گیا that was called halothane halothane کی sub clinical doses daily basis پہ جب health professionals کو پڑھتی تھی تو کچھ لوگ جو تھے وہ جو sensitive ہوتے تھے ان کو ہپیٹائٹس ہو جاتا تھا now liver کی inflammation کو ہپیٹائٹس کا جاتا ہے اور liver is one of the vital organs of the body تو پروفیسر صاحب نے مجھے کہ جی کہ آپ anesthesia کو discontinue کرنا پڑے گا after 18 month of house job you cannot go ahead with anesthesia otherwise یہ halothane کا جو problem ہے یہ آپ کو throughout رہے گا اور اس کے نتیجے میں آپ دوبارہ inflammation of liver ہو گی which is a vital organ and you cannot play with your vital organs so مجھے 18 months of house job کے بعد پھر اپنی site change کرنی پڑی اور پھر میں psychiatری میں ڈیریکٹ آ گیا i did not do any post graduation in psychiatry but i worked in psychiatry with professor rashید چودری with professor haroon rashید for about seven eight years اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی independent کی عنی ان پریچیس کی muito سسای کری کھے آپ کو پہنے کچھ hobبیز کے بارے میں بتائی کوئی خاص پہشل ہوگی جو آپ سمجھتے ہوں کہ جس کو آپ ہوگیز میں میں ایک انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بتاتا ہوں میں میں نے ٹارگیٹ شوٹنگ میں پنجاب olympics کا گولڈ میڈل ہے میرے پاس رینج کیا ہے اس کی کس رینج کے ٹی مترز ٹارگیٹ شوٹنگ انٹرسٹنگ اس میں یہ مجھے ایلیمنٹ ہے کہ جب یہ میرے پاس گولڈ میڈل آیا ٹارگٹ چھوٹنگ کا تو اس کے چند ہفتوں مہینوں پر بعد 9-11 ہو گیا اور میں نے انٹینشنلی اپنے بیو ڈیٹا میں سے ہمیشہ اس کو منس کیا کہ ٹارگٹ چھوٹنگ is not part of my میں نے آج اس دن پہلی دفعہ سیف بھائی کو بتایا کہ یہ میں پہلی دفعہ کسی کو بتا رہا ہوں جیتنے کے بعد کہ میرے پاس جیتنے کے بات کیونکہ فیس بک پہ اگر ڈال دیتا یا کہیں پہ بھی ڈال دیتا تو شاید وہ میری سکریننگ میں مجھے لیں جی آج کافی کونیکشن ویڈ گورنر میں ڈاکٹر منصور الحق کے راز کھولا اور درواز ان کو تھا کہ ساڑے تو بھی شک کیتا گیا نہیں اس زمانے میں جب یہ 9-11 نیا نیا ہوا تھا تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر دی بلکل اور اس کی بیس تو میں نے اس لیے اس کو بلکل پی گیا کہ جی کہیں پہ کچھ ہو گیا تو جس طرح بھی چلے اس پہ خر بات نہیں کرتے اچھا میں آپ کو ایک بال دوتا ہوں گفتوگا سلسلہ جاری رہے گا ہم یہ جو ہماری سٹنگ آنے ڈسکشن ہے اس کا کچھ پیٹرن اس طرح سے ہے کہ بڑا یہ ایک انفارمال سی ڈسکشن ہوگی آپ کو ہر قسم کے سوالات کے لیے تیار رہنا پڑے گا وہ سوالات کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں مطلب آپ نے ان معصوم رنگین شکلوں کے اوپر نہیں جانا ان کے کھلے کھلے چہروں کے اوپر نہیں جانا ان کے اندر کے چھپی ہوئی گہرائیوں کو ماپنے کی کوشش کرنی ہے تو ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے مجھے کی بتائیے گا ہم میں آڈینس آپ کی طرف آ رہا ہوں پلیز پلیز یہاں میں آپ کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں آ رہے ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں سوالات کا سلسلہ بہتا ہے میں آپ سے سوال کرنے کے لئے لیکن میں پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جہاں سے جتنا میں ہماری ظاہرہ آپ سے مہن کا نا آپ سے جو ملتا ہے اسے بار بار ملنے کا اشتیاک رہتا ہے آپ کا یہ جو تھا پہاڑوں کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے بڑا آپ کو اشتیاک ہے پہاڑوں کی بیس کیمپ پہ جانے کا اور یہ سب کچھ جی ٹریکنگ میری ایک ہوبی ہے اور اس ہوبی کے پرسو کرتے ہوئے میں ایوریسٹ بیس کیمپ پہ گیا ہوں میں کٹو بیس کیمپ پہ گیا ہوں میں نانگا پربت بیس کیمپ پہ گیا ہوں اور جب آپ کٹو بیس کیمپ پہ جاتے ہیں تو جی شك میں ساہ سے اور آپ کٹو بیس کی دنیا کے چار ٱر خلال جہ سے کٹو بیس کیمپ پہتے ہیں تو وہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور کنکوڈیا کے بارے میں ایک انٹرنیشنل ٹیولر نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کا ہوائی جائزہ لیں ہوائی سفر کے ذریعے اگر زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس کو چل کے گھوم پھر کے دیکھیں اور اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو تو اس کو آپ رینگ رینگ کے دیکھیں یہ کنکوڈیا کے بارے میں کہا گیا ہے یہ وہ ہماری جنتیں ہیں پاکستان میں جن کو نہ ہم نے ان کیش کروایا ہے نہ ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے نہ میں اس کا پتہ ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو اگزسٹ کرتی ہے اور ٹرسٹ می جب میں ایوریسٹ بیس کیمپ پہ گیا تو ایوریسٹ بیس کیمپ کا بھی چودہ دن کا ٹریک ہے اور یہ بھی چودہ دن کا ٹریک ہے تو ایوریسٹ بیس کیمپ میں ہر جگہ کے اوپر انہوں نے وڈن ہٹس بنائی ہیں ہوتلز بنے میں وڈن لاغز کے ہوتلز ہیں جس میں اس سائز کا تقریباً ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں شام کو سب جو انٹرنیشنل ٹورسٹس ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے ہیں آپ کدھر سے آئے ہیں تو جب انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں اور ہم نے کٹو بیس کیمپ کیا ہوا ہے تو وہ یقین کریں وہ یہ کہتے تھے کہ ایوریسٹ بیس کیمپ جو ہے that is mockery of trekking اور کٹو اور بیس کیمپ کو اور پاکستان کی جو ٹریکس ہیں پاکستانی ٹریکس کے لیے وہ لوگ لفظ جوز کرتے تھے these are the virgin ٹریکس میں کوئی تاتا ہوں کہ جب ہم لوگ کٹو بیس کیمپ یا پاکستانی ٹریکنگ کرتے تھے تو ہم لوگ اپنے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتے تھے پورٹرز کے ذریعے اور وہاں پہ جب ہم لوگ ایوریسٹ بیس کیمپ میں گئے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ منیو کارڈ کے ذریعے آپ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ ناشتے میں مجھے یہ چاہیے ایون آپ اندازہ کریں کہ بیس کیمپ کے اوپر جب پہنچتے ہیں بارویں دسمیں دن تو بیس کیمپ کے اوپر آپ کو وائی فائی سگنلز مل رہے ہوتے ہیں سو اس کو وہ لوگ جو انٹرنیشنل ٹریکنگرز ہیں they don't like it وہ کہتے ہیں کہ یہ موکری آف ٹریکنگ یہ ٹریکنگ کا مزاقع کرانے والی بات ہے جو اصل ٹریکنگ ہے وہ پاکستان میں ہے اور ہمیں اس چیز کا حساس نہیں ہم لوگ جہاں پہ بھی کوئی یہ نیشنل پالیسی میکنگ کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں جہاں پہ فائی سٹار ہوتلز چاہیے ہر جگہ پہ ہر جگہ کی اوپر پتہ نہیں ڈرنکس چاہیے کیا کیا چاہیے انٹرنیشنل ٹوریسٹ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں مانگتے وہ صرف سپیورٹی مانگتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ایوریسٹ بیس کیمپ کے پہلے دو دن جو ہیں وہ it starts from لکلا to a point which is called نمچی بازار نمچی بازار یہ دو دن کا ٹریک اکثر لوگ نمچی بازار سے واپس آ جاتے ہیں میں without exaggeration آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکلا سے نمچی بازار تک ٹورسٹس اور ٹریکرز کا رش ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بانو بازار میں رش ہوتا ہے اتنا ٹریکر اتنا ٹورسٹ اور یہ وہ جگہ ہیں جن کو موکری آف ٹریکنگ کا جاتا ہے اور ہمارے وہ ٹریکس ہیں جس کو لوگ they are yearning to come to Pakistan صرف اور صرف ہم نے وہاں پہ اسکیورٹی دے اور کچھ بھی نہیں سو یہ میرا ایک ایک ایکسپیرینس ہے پہاڑوں کے حوالے سے بہت خوبصورت جگہ ہیں دیکھنے والی جگہ ہیں بار بار دیکھنے والی جگہ ہیں ہر دفعہ ایک نئے انگل سے دیکھی جا سکتی ہیں دنیا میں اس کو بہت ہائی ریٹ کیا جاتا ہے آپ کو شاید یہ جان کے مزہ ہے گا کہ دنیا میں چودہ پہاڑ ہیں جو ایٹ تھاؤزن میٹر سے انچے ہیں ان چودہ پہاڑوں میں سے پانچ پہاڑ پاکستان میں ہیں اور ہمیں اس کا احساس جنے ہیں اور اس کے بعد نورتھ پول کے بعد پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر نیٹورک ہے دنیا میں سب سے بڑا نورتھ پول کے بعد جو گلیشئر نیٹورک ہے وہ پاکستان میں ہیں تو کلائمٹ چینج کے حوالے سے جو اتنا بڑا نیٹورک ہے گلیشئر وہ ایک بلیسنگ بھی ہے اور ایک بہت الارمنگ سیچویشن بھی ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی سٹڈیز ہیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے وہ ایک بات بڑے زور دیکھے کرتی ہیں کہ جتنی اکانومیز دنیا میں گلیشئر وارٹ بیسڈ ہیں اور ہماری انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی سب ایکانومیز گلیشئر وارٹ بیسڈ ہیں جتنی اکانومیز گلیشئر وارٹ بیسڈ ہیں یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ سوئرلی ہٹ ہوں گی اور there are predicted droughts and predicted starvation اور predicted جب پانی بلکل ختم ہو جائے گا اور ہماری جو اکانومیز چلتی ہی پانی کے سر پہیں گلیشئر وارٹ کے سر پہ تو بہت زیادہ اس میں ہیں پرابلم جتنی جلدی گلوبل وارمنگ کی حوالے سے ہم لوگ اتیاطی تدابیر اختیار کریں اتنا بہتر ہے ڈاٹ ساب آپ کو جو موسٹ آف دی جو روٹیرینز ہیں ایسے گولفر ایسے گولفر جانتے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ اپنی تھوڑی سپورٹ کی ہسٹری بتائیے گولف تو میرا خیال ہے کہ گولف ایک لیٹر ایج میں میں نے سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے میں نے تقریباً ہر گیم کھیلی باکسنگ سے لے کے اور کرکٹ سے لے کے باکسنگ اور فوٹبال باکسنگ کس کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم لوگ جا جب ملٹری کالج میں تھا میں تو وہاں پہ تکریباً ہر سپورٹ کمپلسری ہوتی ہے آپ کو رنگ میں اترنا پڑتا ہے بقاعدہ فائٹ کرنی پڑتی ہے اور تین ڈراؤنڈ ہوتے ہیں اور مختلف ہوسز ہوتے ہیں ہوسز کے اپس میں کمپیٹیشن ہوتے ہیں تو ایک ایک سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے باکسر تھے؟ الحمدللہ روٹری سے آخری باکسنگ کس کے ساتھ کی ہے میں نہیں ایک باکسنگ کس کے ساتھ کی ہے مجھے گھ물ی ہون верхی باکسنگ کس کے ساتھ کی ہے اچھے بچے بنے گے دائم ہم لوگان کس کے ساتھ کی ہے تک о کارکٹ کاب نے ذکار کیا ہے واجب کل کب بھی بلکل سر پر ہے کہ اگر کھے لگے کھے لگے کس کے ساتھ کی то کرکٹ کھے لگے کھی پیچے کھے لگے کھے لگے کھے لگے حمد کالی کھے لگے کارکٹ کھے ملٹری کالوجこうڑ جو پھر سکوش اور سویمنگ وہ ہمارے وہاں پر بڑی سولیڈ فیسیلٹیز ہیں کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالجی میں تو وہ سکوش اور سویمنگ وہ پانچ سال میں نے کھیلی اور بہت ریگلر لی کھیلی اور اس کے بعد پھر ٹریکنگ میں آگے اس کے بعد پھر اس میں آگے گولف کمال ہے پندرہ سولہ اٹھارہ انہی سال سے گولف اپنے کہ میں تمام گیمز کھیلی ہے چھپے گیمز بھی بتا دیجی جو آپ نے کھیلی ہے یہ تو جو آپ نے بتا دیا تمام گیمز کھیلی ہے کیوں اوڈینس گیمز تو بہت ساری ہوتی ہیں نا خاصتہ پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کھایا ہے وہ بہت گیم کرتا ہوں یہ بہت بڑا گیمر ہے یا جیسے بہت بڑا گولفر ہے کوئی اسی گیم کھیلی کبھی اس کے لیے میں آپ کو ریکمند کروں گا ایک بک آئی تھی ایک بہت بڑے سیکولوجیسٹ ہے ان کی بک کا نام تھا گیمز پیپل پلے وہ ایک انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے اور وہ بک سیلر ہے اچھا تو آڈیانس کیا کہتے ہیں کھول لے تمام دلوں کے دریچے کھول لیجیے جناب پہلا سوال کون کرنے آرہا ہے لائے جی مائک آپ نے امیشن کیا کہ آپ میری کالیچنل باکسن کے ساتھ اب شورتک پہلا سوال ہے آپ اپنے آپ کانف تیرے ہیں آپ دونوں سےcem serek ایک ایک مچھ Database اس نیوہے کہ نیوہے quilلیٹیل ہوا ہی کانا لیجیے آپ کانا لیجیے آپ کانا لیجیے ان کی کامیقات ہم کانا لیتادند جب اپنو سا'm دل stimulate رنگ پر جس کیا رنگ استئر شاہزاد سوال سوال تک رنگ پر پیکٹس کروائی جاتی ہے اور فرس ٹائم جب آپ گلاف پہنتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کیسے گارڈ لینا ہے کیا لینا ہے اور جو سینئرز آپ کو وہاں پہ ٹرین کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی گائیڈ بھی نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ ایک سینئر کو ڈال دیتے ہیں اور پھر پیچھے سے آوازیں آتی ہیں گارڈ لو گارڈ لو تو سمجھ نہیں آتی کہ گارڈ لینا کیا ہوتا ہے پھر وہ کسی نے بتایا کہ ایک آت یوں لو ایک آت یوں لو اور پھر اس کے بعد نیک مومنٹ آپ کو سکھائی جاتی ہے تو پہلی فائٹس ڈیفنیٹلی بڑی پھینٹی لگتی ہے لیکن بائی دا ٹائم آپ فائنل ڈیرز میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ آپ دوسروں کے پھینٹی لگتے ہیں نیکس کون ہے جی لائیے ڈاکٹر شہینہ ڈاکٹر شہینہ آسف ڈاکٹر شہینہ آسف میں بتاتا چلو کہ ڈاکٹر مسرول حق صاحب پیچر بھی ہیں جی ٹیچر صاحبہ ان کی کوئی شرارت نہیں بتائیے پہلے آپ بتائیے کہ شرارت بتائیے ڈاکٹر صاحبہ میں سسنگ کی فیصل کی جب دیکھتا ہے آپ نے اسے پڑا ہے؟ جی پڑا ہے ٹری انڈر کی کلاس تھی تو ہر سیشن جو ہے وہ پانچ سو کو سیشن ڈاکٹر صاحب ویسے بھی یا تو بہت برائید سٹونٹ رہ جاتا ہے یا بہت نوٹی رہ جاتا ہے میں ان بیٹوین ہی تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال پلیز آپ کو کوئی بات نہیں یاد ہاں بہت باتیں یاد ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ فائنل یر میں آپ ہمارا لیکچر تھیٹر میں لیکچر لے ہی تھی پٹیالا بلوک میں تو آپ کی ان دنوں میں گاڑی خراب ہوگی تھی تو آپ نے کلاس میں کہا تھا کہ میری گاڑی خراب ہے اس نے ٹھیک ہونے میں ایک دو دن لگنے ہیں اور کینٹ سے اگر کوئی سٹونٹ آتا ہے تو وہ مجھے آتاوہ پک کر کے لے آیا کرے اور واپس میں چلی جایا کروں گی یہ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی ہے تو آپ نے سروس تھی کہ نہیں میں گاڑی والا نہیں تھا اندلہ بیسے بھی میں ہوسٹ لائٹ تھا تو وہ جو ڈے سکولرز تھے یہ ان کی کوٹ میں باگ تھی اچھا تینک جی سر زندگی کے آپ کے جتنے بھی ایئر ایج ہے اس میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا اور بیسٹ اے آپ کا پیریٹ کون سا تھا لائف کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جی میں بیسٹ پیریٹ اپنی لائف کا اس کو ہی کہوں گا جو میرا ایف ایسی تک کیونکہ ایف ایسی میں میں نے اپنے فادر کو کھو دیا اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا تف ٹائم سٹارٹ ہو گیا سو بیسٹ ٹائم تو وہ ایف ایسی سے پہلے پہلے تھا اور جو کھویا جو پایا وہ یہ کہ اللہ تعالی بڑا مہربان رہا ہے میرے پہ اور میں نے اللہ تعالی سے جو نہیں بھی مانگا تھا اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے اور میں اس کا اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے اور that's it اللہ تعالی ہم کے درجات بلند کرے کھاکوالے ساتھ کے جی مائک لائے گا اس شرط شمیم کیونکہ بڑا سیریس سا ماحول ہو گیا کچھ تو ہمیں کہا گیا تھا کہ نرم گرم ہر قسم کے سوال ہم پوچھ سکتے ہیں اور میرے سے امید بھی ہے ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ میں بھی کنسیرین اور ڈاکٹر صاحب بھی کنسیرین تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب آپ کی زندگی میں پہلا آپ کا کرش آپ کا عشق پہلا کون سا تھا اور کیا وہ پہلا تھا یا آخری بھی تھا یعنی یا اب تک سلسلہ جاری ہے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈال دیں پلیز آخری گل ٹھیک ہے پر ریکارڈنگ کار بھی جانی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کی بہت خوبصورت بات ہے میں نے کہا نا کچھ لوگ بہت سمجھدہ ہیں اپنی بیگمات کو لے کر آئے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ سمجھدہ ہیں اپنی بیگمات کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں کی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ڈی 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 لیکن پہلا کرش دیکھیں میں ایک سائکالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں سیکیٹری پریکٹس کی ہے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے جی کہ مجھے کبھی کرش نہیں ہوا جو کہ آپ کو اکثر سننے میں ملتا ہے تو یہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے کوئیسٹن کو آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پہلا کرش آپ کو ہمیشہ از اپرنسپل از ای تھیورٹیکل فیکٹ پہلا کرش آپ کو آپ کی ارلی ایڈولیسنس میں ہی ہوتا ہے اور جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی ہوتا ہے آپ کی ٹیچر سے تو ہی ہوتا ہے نہیں ہمیں سی میل ٹیچر بہت لیٹ ملی تھی جب ہم ان مرولوں میں سے بودھ چکے پکے ہو گئے اچھا اور یہ کرسہ ہو گیا یہ کرسہ ہو گیا کرسہ ہو گیا اچھا یہ سلسلہ تھا تو بتائیے سلسلے آپ نے بتایا کہ مانٹ ایوریس فورٹین ڈیس کی ایک ٹریک ہے تو یہ سلسلہ اس کا بتائیے اس کا سلسلہ کتا لمبا ہے دیکھیں کرش ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے انسان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ اب تو جسے کہتے ہیں وہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ اگر میں اس کو صحیح الفاظ میں بیان کر سکوں کہ اس کا ایک مصرہ ہے غالباً کہ شباب ختم ہوا گویا عذاب ختم ہوا یہ عذاب ختم ہو چکا ہے نہیں وہ دور شباب کی بات کر رہی ہیں ہاں ان کو سوال کا جواب دینے دیجئے ابھی ابھی معافی نہیں ہے آپ نے کہا ایک سلسلہ ہے اور کافی عرصہ ختم ہو گیا یہ اس عرصے سے پیچھے کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے کہا یہ سوال کو اگنور کرتا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت پیار اور سچے انسان ہیں ہاں نہیں نہیں میں یقین ہم سچ بولتا ہے کاف پے نام لینے کا تو ایک تو ہوگا جس کا تے سے شروع ہوگا کوئی علیب سے ہوگا نام کوئی بے سے ہوگا نام کہہ دینا کہ پوری علیب ہے یہ ہاں ایک طویل فیرست ہے ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ علیب سے یہ تک ہر نام ہی تقریباً اس میں آ جائے گا میرا کام ماننے کافی اگر مانگیں چلے جی اور مجھے تھوڑا سا وہ ایک پارٹ بھول گیا تھا کہ آپ psychology کے مطلب آپ سائکالوجسٹ ہیں ہاں ہاں یہ بہت ایک بڑا فیلڈ ہے اس کی دسکشن ہے اس کے لئے آپ کو کلینک پیانا پڑا ہے اس کے لئے آپ کو کلینک پیانا پڑا ہے ساکاروجسٹ ہیں جی چیلی موسیقی موسیقی نیڈی ہو میرے وائفیوری ہے سیوالی روحیس ہے میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی وائف ڈاکٹر ہے اب اسے تعرف کرا گیا کہ اس آرمی پرسن یہ بہت گرم مزاج کے ہیں اور ہن کی وائف ڈاکٹر ہے بہت نرم مزاج کی ہیں میں نے کہا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے جی نہیں ریپینٹ تو میں کسی چیز پہ نہیں کرتا لائف میں بلیو ان مووووینگ آون مووووووڈ مووووووڈ ریپینٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے باقی دیکھیں اس کلچر میں آپ ایک کھلا ڈولا سیدھی سی بات ہے عشق کر بھی نہیں سکتے اس کلچر میں آپ کو ریزرگ عشق کرنا پڑتا ہے موسٹلی ون سائیڈیڈ عشق کرنا پڑتا ہے اور ون سائیڈیڈ ہی تھے زیادہ تر اس کو آپ کرش کہلیں اس کو آپ جو بھی کہلیں ون سائیڈیڈ زیادہ ترکیہ کیا گات ہوئی جو بھی وہ میٹریلائز ہی نہیں ہوتا میٹریلائز ہی نہیں ہوتا مجھے اس پہ ایک شیر یاد آگیا جی جی موو آن کرنے پہ کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح تو اپنا بھی یہی طور صحیح تو دوکٹر صاحب موو آن کر کے ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوکٹر صاحب جی اسلام علیکم صحیح جنید بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ سیکیٹرسٹ بھی ہیں تو میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ آپ نے انٹیلیکچل مائنڈ سائنسز جو یوت کی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی کام کیا ہو کوئی بات آپ نے ڈسکور کی ہو مائنڈ سائنسز کے حوالے سے میرا پرائمیریلی جس فیلڈ میں میں نے کام کیا ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن اور ایڈکشن سے ریلیٹیڈ میں نے سارا کام کیا میں نے بیس ایک سال پریکٹس کی ہے تو پروفیسر رشید چودری ان کے بیٹے حارون ورشید تھے ان کے ساتھ جب کام کیا تو وہ بھی ایڈکشن میں ہی کام کر رہے تھے ان دنوں میں لاہور برین سینٹر تھا یہاں پر جیل روڈ میں تو یہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میرے جو سٹیڈی زہتر رہی ہے وہ ایڈکشن اور اس سے ریہیبلیٹیشن اور اس کی اردگرد رہی ہے زہتر سہر کا بیٹی آئیے آپ کے پروفیسر میں بہت ساری جو ہے نا ڈائیورسیفکیشن ہے ایسیزیا سپیشلیس سے لے کے سیکیٹریس تک اور پھر آپ بزنس میں آگئے اور بزنس بھی ڈائیورسیفائیڈ آپ نے کیا اور ابھی ایک کنسولیڈیٹ آپ نے کر لیا لیبل پہ آکے ماشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ینگ روٹیرینز اور ینگ پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ فٹ پایا اور اس میں آپ جو نوجوان لوگ ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے ان کے لیے کیا گائیڈ کریں گے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں میں نوجوان بچوں کو خاص طور پر ایک بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے جھجکنا نہیں ہے آپ کی کوالیفکیشن آپ کی لیمیٹیشن نہیں بننی چاہیے میں آپ کو ایک ایک ایکزیمپل دیتا ہوں سب دوستوں کو پتا ہے میری وائف بھی ایک بزنس پرسن ہے اور ان کے فیلڈ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایک اور انگل ہے ساری گفتگو کا ان کے فیلڈ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں فوٹوگرافی کا ڈپارٹمنٹ اب وہ فوٹوگرافی فوٹوگرافر انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے تھے اور وہ پیک سیزن میں آکے پیک سیزن جو ویڈنگ سیزن ہے پیک سیزن میں آکے وہ فوٹوگرافرز جو ہیں وہ بلیک میلنگ ایٹیچوڈ کی اوپر آ جاتے تھے ادھر بوکنگ ہوئی ہوئی ہے ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں آنی رہا اچھا تو لو ڈبل پیسے لے لو پھر کر لو تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ منصور میں بڑی پریشان ہوں ان فوٹوگرافرز سے تو ان کو منیج تم کرو میں نے کہا میں اس کو ٹائننگ تو از ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر میں ہونے کے حصے سے پروفیسر محمود علی ملک صاحب کے ساتھ میں نے سکس منٹس جاب کیا تھا تو وہ بات کہا کرتے تھے کہ جس ڈاکٹر کو نرس کا کام نہیں آتا وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جس ڈاکٹر کو ڈسپینسر کا کام نہیں آتا وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جس ڈاکٹر کو ڈریسر کا کام نہیں آتا وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے سو آپ کو اپنے سے نیچے والے لوگوں کا ہر کام کرنا جب آتا ہوگا تو پھر ہی آپ ان کو کمانڈ کر سکتے ہیں اثر وائز تو وہ ایک بلیک میلنگ پوزیشن میں آ جائیں گے سو سب سے پہلے یہ ینگ سٹرز میں میں دیکھتا ہوں میرے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ ایک بوسی ایٹیچوٹ شروع دن سے آ جاتا ہے کہ میں نے اوپر والی پوزیشن سے کام سٹارٹ کرنا ہے ویرائز آئی ویل سٹرونگلی ریکمنٹ کہ آپ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کریں اور ڈاکٹرز کا جو ہاؤس جوب ہے دیٹس گراس روٹ لیول میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ چھتیس چھتیس گھنٹے سٹریٹ جوب ہاؤس جوب میں کھڑے ہو کے کرتے تھے تب جا کے ہمیں تھوڑی سی ریکیگنیشن ملنی شروع ہوتی تھی سینئر ہاؤس آفیسر آپ بت دیتے جاب سو پوائنٹ اس کہ آپ گراس روٹ لیول کی اوپر محنت کریں اور کسی بھی چیز سے جھجکنا نہیں ہے مجھے یاد ہے پھر میں نے فوٹوگرائفی کا ایک کورس کیا پہلے پاکستان سے کیا ایک ڈی آئی جی تھے ڈی آئی جی سمیو رحمان صاحب ان کا ایک سٹوڈیو تھا تو وہ ٹریننگ دیتے ہوتے تھے تو انہوں نے اب ڈی آئی جی تھے ظاہر ہے کہ ہائی کیلیبر کا بندہ تھا تو انہوں نے کہتے ہیں ڈوٹ صاحب جنہی دیر تک گوڑا زمین تینہی نہ لاؤ گیا فوٹو اس اینگل تو نہیں بننی ہمارے پاس بڑے سینئر روٹیرینز ہمارے میں سیف اللہ جہاں صاحب آپ نے بڑا سلجھا ہوا سا سوال آپ تو بھیتی ہیں گھر کے کچھ ایسا سوال کیجئے سیف اللہ جہاں صاحب کا کہنا میں نے باہر بھی جانا ہے جی جناب تو کچھ یہ بتائیے ڈاکٹر منصور صاحب کہتے ہیں ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک آرت کا ہاتھ ہوتا ہے کہہ درست ہے نہیں میں ایپسلوٹلی ٹرو ایپسلوٹلی ٹرو ایپسلوٹلی ٹوٹلی کے بارے میں بتائیے ہیپیلی میریٹ فور للاسٹ ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکھ ٹوئنٹی فائیو بڑی بیٹی پچھلے سال ٹرونٹو یونیورسٹی سے بیچلرز و اونرز کیا اور اس سال انشاءاللہ نیکس ٹیر انشاءاللہ ایم بیئے کرے گی وہی سے اور چھوٹی بیٹی اپنے ای لیول ایک سال ایکسام دے گی اور شیس پلنگ ٹو بیریسٹر جی جناب ہمارے پاس ایک ریپٹ فائر ہے ایک سیشن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا میں چاہ رہا ہوں پہلے آڈینس کی طرف سے آجائیں میں آپ کو منٹلی تیار کروں آپ کچھ ٹائم مل جا اس پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے تو پلیز جی کس کی طرف سے کوئیسٹن ہے کافی دوستوں کی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کون کوئیسٹن کرنا چاہ رہا ہے درک شاہ بہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہا رہا ہوں بھائی آپ بھی آپ بھی تھوڑا سا ڈاکٹر 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 کو مائک دیجے پلیز اچھا کوئیسٹن کرنے سے پہلے میں ریویو کرلوں پہلے آپ نے بتایا آپ نیشنل نیول شوٹر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ بوکسر بھی ہیں اس کے بعد آپ نے سیفالعظم صاحب کو کہا کہ جسے ہاتھ نہ ملانے کا دل کار رہا اسے بھی ہاتھ ملا لیا جائے تو اس کوئیسٹن کے بعد ہو سکتا آپ کے میرے وہ تو نہیں پہلے آپ گیرنٹی دے آپ کے میرے ریلیشنز میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا تو پھر میں سوال کروں پہلے آپ نے تھرڈ دے دیا ہمنا زرہ بیک اپ بیک سٹیپ پر آگیا ہے تو زرہ اچھا میں انفارمل قویسٹنز ہوئے ہیں میں زرہ بیسیکلی آئیم ایم 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 اور روٹری بھی سمجھ لیجیے ایک ایک عشق کے طور پہ ہم کرتے ہیں سو پچھلے اس کے اندر گورنر صاحب کے ساتھ عشق پہ بات ہوئی تھی تو عشق کی بات کوئی آگے لے کے چلتے ہیں آئی بیکیم ایم 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 دوسرا عشق آگیا روٹری جب دو عشق آپس میں تصادم کریں اور آپ کو ٹائم منیج کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کی ویسٹ ایڈوائز کیا ہے دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے یا ون ٹو ون کر لیا جائے یا آپ کی کیونکہ آپ بھی اس سے گزرے ہوئے ہیں سو میں آپ کا پرسپیکٹیو چاہوں گا میں اس سے بڑا سٹرونگلی گزرا ہوں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میری فیملی کسی روٹری ایونٹ میں نہیں آتی اور جب میں ڈیسٹرٹ گورنر بنا تھا تو میں نے اوپن لی اناؤنس کیا تھا کہ جی مجھ سے پلیز یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے گا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آؤں گا روٹری ایونٹس میں میری فیملی نے آخری میرا جو ایونٹ تھا ڈیسٹرٹ کانفرنس میری وائف نے اس میں بہت کھل کے بڑے سٹرونگ طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور اس وقت تک کا ایک بڑا بہترین ایونٹ تھا اس کے بعد سیف آئی کے کانفرنس جو تھی اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے تھی تو فیملی جو ہے وہ ایٹ ٹائمز آپ کی روٹری انوالمنٹ سے ایریٹیٹ ہو جاتی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسے ٹائمنگز سیلیکٹ کریں روٹری کو دینے کے لیے جب فیملی کی بھی کوئی نہ کوئی مسروفیت چل رہی ہو تو آپ کمفرٹیبلی پلے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی فیملی کو روٹری میں لا سکیں تو اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ تو بہت ہی سونے پہ سو آگے والی بات ہو جائے گی لیکن اگر بائی اینی چانس فیملی آپ کی آپ کے ساتھ روٹری کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ ایسے ٹائمنگز کا انتخاب کریں جن ٹائمنگز میں آپ فیملی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں اب میں ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں روٹری کے علاوہ ایک اور جو سہیر بھائی نے ذکر کیا گولف گولف کے بارے میں میں بتاؤں کہ یہ بھی ٹائم لینے والی گیم اور گولف کے سرکلز میں گولفرز کی بیویوں کو گولفرز ویڈوز کہا جاتا ہے کہ گولف کھیلنے والا بندہ جوا وہ ان کے لیے مر جاتا ہے اتنا وہ گولف ٹائم دیتی ہے تو میرا ایک اصول یہ راہ ہے کہ گھر والے اگر سو کے صبح نو دس بجے اٹھتے ہیں تو میں اس سے پہلے پہلے گولف کھیل کے فارغ ہو جکا ہوتا ہوں تاکہ فیملی لائف آپ کی ڈسٹرب نہ ہو سو ٹائم کو اس طریقے سے ایڈجسٹ صحابق داکٹر منصور زندگی میں ups and downs ہوتے ہیں کبھی آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں کبھی آپ کے پاس بہت کم ہوتے ہیں کبھی آپ دکھ میں ہوتے ہیں کبھی خوش آپ اس کو کیسے منیج کرتے ہیں آپ کی زندگی میں یہ ups and downs رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا دیکھیں ups and downs تو ہار جاتے ہیں گیم کبھی آپ جیت جاتے ہیں اور سپورٹسمنشپ اور سپورٹسمن سپیرٹ یہی ایک لفظ ہے جو آپ کو ہمیشہ فائٹ بیک کرنے کے لئے کائل کرتا ہے اور پرسنلی سپیکنگ میں ups and downs میں سے گزراؤں اور اس کا سب سے میرا بیسک جو فیلوسفی ہے لائف وہ یہ ہے کہ میری لائف بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ کھانے کا مثال کے طور پر اکثر جب فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو فیملی فرنڈز کے ساتھ ملتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگوں کو میرے ایٹنگ حیرت ہوتی ہے کہ مجھے آج تک میرا یہ کھانا ایشو ہی نہیں ہے کہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا تھنڈا ہے گرم ہے ہے کہ نہیں ہے سو اپنی چوائسز کو آپ سمپل رکھیں سادھا رکھیں اور بیسکس کو اوپر آپ سٹک کریں تو لائف بڑی سمپل اور ایزی ہو جاتی اور جتنا آرٹی فیشیلیٹی کو آپ لائیں گے لائف میں اتنی لائف ڈیفکل ہوتی بی جور سیل ایز مائی بیسک منترہ آپ جو ہیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو پوز کریں جیسے آپ ہیں تو پھر وہ ایک آرٹی فیشیلیٹی کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں آپ بلندرز کرتے ہیں اور اس میں آپ یو لوس رسپیکٹ از ای بلیو بہت بہت شکریہ سر دو سوال ایک تو وہی بات ہے جو ریپیٹ سیفولا جہا سب نے پوچھا دوکٹر شاہینہ نے بات کی میں شاہمگا کہ تھوڑا سا فروم ینگ دوکٹر سکسکسول بزنس من کچھ ٹپس اگر دینا چاہیں تو اچھی بات ہے شیئر کریں اور دوسرا روٹری جرنی ہاو یو جو روٹری کلب کیسے آپ روٹری میں آئے اور کیسا وہ ایکسپیرینس تھا جو انیشل آپ کے ایئرز روٹری کلب کے اور ایکسپیرینس جو جو ینگ ڈاکٹر سے جہاں تک جرنی ہے جس میں میں بزنس تک پہنچا اس کو تو آپ اس سنس میں دیکھیں کہ ہارڈ ورک is the key لیکن اس کے ساتھ انٹیلیجنس کے ساتھ اپنے سیچویشن کو مونیٹر کرنا یا ان کو انیلائز کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ڈیلیگیشن is the key again جب آپ سینئر ہوتے ہیں تو آپ اپنے رسپونسیبیلٹیز کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں جب تک آپ ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے وہ کسی بک بڑی ریکارڈ بریکنگ بیسٹ بک آئی تھی جی ون منٹ پورٹی پیجز کی چھوٹی سی بک تھی اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ سکسیسفل منیجر کی پہچان کیا ہے اور انسکسیسفل منیجر کی پہچان کیا ہے انسکسیسفل منیجر کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کے دفتر میں جائیں تو وہ فائلوں کے پیچھے چھپا پہچان ایک انسکسیسفل منیجر ہے اور جب آپ ایک سکسیسفل منیجر کے آفس میں جاتے ہیں تو وہ اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوگا اور اس کا پاؤں جو ہے اس کے ٹیبل پہ ہوگا وہ اپنی چیئر کو راک کر رہا ہوگا یہ ایک ایک سکسیسفل منیجر ہے سو اپنی لائف میں ہم سب منیجر ہیں ہر چیز کو ہم منیج کرتے ہیں سو اس چیز پہ 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 بیٹھ جھولے لے رہے ہو آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھنا چاہیے اپنا کام اپنی ذمہ داری دوسروں تک کیسے ڈالی جائے اور ان کو پھر اپ امپاور کریں کہ وہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ وہ پرفارم کریں جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں تو بیسک پراغرس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو جو بات ایک بیچ میں رہ گئی جب میں نے فوٹوگرافی سیکھی تو پیپل وہ ایکسپیکٹنگ کہ شاید اب میں فوٹوگرافر بن گیا ہوں میں نے سیکھ سیکھ سیکھنے کے بعد پانچ فوٹوگرافرز تیار کیے اپنی جگہ پہ جن میں دو فیمیلز تھی اور تین میل فوٹوگرافرز تیار کیے اور انویشن اپنے فیلل میں نکالنے کا طریقہ یہ کہ اس زمانے میں جہاں پہ فیمیل کریں اور باقی انٹیلیجنٹلی انیلائز کریں اپنی سیچویشن کو اور اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ اور دوسرا کوسچن کیا تھا آپ کا روٹری کیسے سٹارٹ روٹری میں فوٹوگرافی کے دنوں میں جب ہم نے سیکھی میں نے شروع کی تو وہ ان دنوں میں یہ انیلاغ فوٹوگرافی ہوتی تھی آج کل ڈیجیٹل آگئی اس زمانے میں ریلیں ہوتی تھی ان کو ڈیویلپ کروانا ہوتا تھا تو ایک اچھے روٹیرین تھے اسلم عالم کوئی بڑا پرانا روٹیرین بیٹھا ہوگا تو شاید وہ جانتا ہو اسلم عالم صاحب کی شاپ تھی در لیبرٹی مارکیٹ میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس میں فوٹوگراف لے گئے ڈیویلپ کرنے کے لیے تو وہ باہر کی فوٹوگراف تھیں وہ سنگھا پر گئے تھے تو وہ دیویلپ کر کے اس نے فوٹوگراف دیکھی تو اس نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں تو میرا ہسپٹل تھا ان دنوں میں ایڈکشن انڈ سیکیٹر ریابیلیٹیشن سینٹر تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے کلب میں آکے ایڈکشن کے ایڈکشن دیں گے میں دے دوں گا تو ایڈکشن کے ایڈکشن دیا تو انہوں نے سن فورٹ ہوتل میں میٹ کرتے تھے بڑی اچھی انہوں نے وہاں پہ گیدرنگ رکھی بھی تو لیکچر جو تھا الحمدللہ اچھا ہو گیا لوگوں نے کلیپنگ کی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو تھوڑا سا کام آتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد ان کی کال آگی جی کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آکے ہمارے کلب جوائن کر لیں پھر میں نے کلب جوائن کر لیا روٹری کلاب آف لاہور لیبرٹی میں جوائن کیا لاہور لیبرٹی کا میں فاؤنڈنگ میمبر بھی تھا چارٹر میمبر تھا اور اس کے بعد دو تین سال کے بعد میں لاہور لیبرٹی کا سیکنڈ پریزیڈنٹ بھی بنا اور اس کے بعد پھر میں نے لاہور شرکی جوائن کر لیا دو زر لو میں تقریبا آپ روٹری انٹرنیشنل کے ریجنل فاؤنڈیشن کے کوڈینیٹر بھی ہیں زون ون بی کے سو وات انسپائر روٹری دیکھیں میں بڑا سٹرونگلی ہمیشہ سے بلیو کرتا تھا تو پی بیک ٹو دا سوسائیٹی ان ون وی اور دی ادر اگزمپل آپ کو اپنی سٹوڈنٹ لائف کی اگر اگزمپل دوں تو اس زمانے میں بلیو دونیشن کو بہت سٹرونگلی انڈورز کرتا تھا اور بلیو کرتا تھا اور میں تقریباً ہر چھ مہینے بعد اس سے کم بھی ٹائم ہو جاتا تھا میں بلیو دونیڈ کرتا تھا خاص طور پر حملہ جب ہوسپٹلز میں راؤنڈ کر رہے ہوتے تھے سرجیکل وارڈ میں جب جاتے تھرڈ یر کے بعد تھرڈ یر سے آنورڈ سرجیکل وارڈ میں ہوتے بشمار انٹینڈ پیشنٹ ہوتے تھے وہاں پہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو اسی وقت چلے جاتے تھے جا کے جا کے بلڈ ٹو دیزرون پیشنٹ اور اس کے بات پھر چلتے چلتے کوئی مماریبل سرویس پروجیکٹ جو آپ نے کیا ہو یا جس کو آپ نے لیڈ کیا ہو سرویس پروجیکٹ میں اگین سٹوڈنٹ لائف کی بات کروں گا ساؤت سرجیکل وارڈ میں ہمارے پروفیسر حمید صاحب تھے ان دنوں میں تو ایک گن شوڈ کا پیشنٹ آیا اور اس کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا اور اس کو دو بلڈ پوائنٹ کی ضرورت تھی ارجنٹ لی اور امرجنسی مچیوی تھی تو میں بھاگ کے گیا پہلا بلڈ پوائنٹ میں نے دیا پھر ایک اور میں نے دوست کو کونٹیکٹ کیا وہ آیا اس نے بلڈ دیا اس پیشنٹ کو چار دن بعد اس کی فیملی آئی ان کو لوکیٹ ہوئی فیملی اس کو اس وقت تو پتا چلا جی کہ اس کو تین چار بلڈ رینج کر کے ہم نے لگوا بھی دیئے ہیں اور پیشنٹ سروائی بھی کر گیا اور وہ فیملی نے اتنا سٹرونگ کانٹیکٹ کر کے میرے ساتھ رابطہ رکھا بعد میں اور وقتا فوقتا اب بھی وہ لوگ مجھے ملنے آ جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک میرا اور اس کے بار روٹری میں جب میں آیا تو لاہور لیبرٹی کا جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا تو اس وقت میں نے کیمپ جیل کوٹ لکھپت میں میرا پیشنٹ تھا وہ ہسپٹل سے باہر نکلا اس کی فلسطینی پیشنٹ تھا وہ فلسطینی پیشنٹ جو تھا وہ باہر نکلا اس کا کوئی جھگڑا ہوا اور مجھے نہیں پتا تھا اور وہ ہی لینڈیڈ انٹو کیمپ جیل کوٹ لکھپت تو اس کی فیملی جو تھی جو 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 ملاقات ہوئی تو وہ کسی سے بات کر رہے تھے ہمارے یہاں پر ایکس رائی نہیں ہوتا اور پیشنٹ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اور تو میں نے ان سے پوچھا کیا پرابلم ہے کہتے سروسز آسپٹل ایکس رائی کروانے جاتے ہیں اور وہ چھے چھے مینے ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے اور اس دوران پیشنٹ مر جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ تو میں پھر روٹری جوائن کر چکا تھا تو میں نے پھر واپس آیا کلب میں بات کی ہم نے پھر فنڈ ریز کیا کورٹ لکپت میں ایز ای پریزیڈنٹ روٹری کلب لاہور لیبرٹی ہم لوگوں نے ایک 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 دیپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ان کو ہینڈ اوور کیا اور اس کے بعد بہت دیر تک اب تو دیجیٹل ایک ایک سپلائی کرنی ہوتی تھی ان کو بہت دیر یہ ایک 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 سپلائی کروانا پڑتا ہے ریسٹ کا ریسٹ ایک سپلائی سے پتا چلتا ہے بون کی ایک اوسفکیشن ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ ہے بڑا ہوگیا ہے ایج کے پر بون تو بھی سروسز اس ایک پلانٹ نے دینی شروع کر دی اور بہت لیکن this was one of the first projects جو میں نے کی ہے کوئی آہ the most rewarding aspects of being the Rotary Foundation coordinator آپ جو سمجھتے ہوں کہ آپ کے tenure کے اندر ریوارڈنگ اس کو اس سنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ payback کرنا شروع کر دیتے ہیں تو now it's the time to pay back to the society payback to the young rotarians جو آرہے ہیں ان کو اپنے experience کی بیس کے اوپر ہم لوگ جس طرح گائیڈ کر سکیں جس طرح ہم لوگ مجھے اب یہ torch اٹھائے وے روٹری کی torch اٹھائے وے بیس پچیس سال سے اوپر ہو گئے میں اس torch کو ہم نے آگے handover کرنا ہے جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم لوگ کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ بھی جو پوسٹ ہے یہ بھی ایک منٹورشپ کی پوسٹ ہے جہاں پہ کئی اس زون میں کسی کو فانڈیشن کے حوالے سے کوئی پرابلم آئے اس کو دیکھنا اس کو گائیڈ کرنا روٹری انٹرنیشن کے ساتھ کو آڈینیشن کر کے سو اب ٹائم آگیا کہ ہم لوگ آگے دوستوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے فردر روٹری کی طور آپ کہ روٹری میں 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 ایک دو سال پہلے ہم لوگوں نے مختلف مختلف کوئی ایسی خاص پیس آف ایڈوائز جو اس وقت ایسے جونئر آپ کو کسی سینئر روٹیرین سے ملی ہو جی بالکل جب میں اسسسٹنٹ گورنر تھا تو مجھے لوگوں سے کانٹریبیوشن مانگتے وے بڑی جھجک ہوتی تھی اور اگر میں کسی سے مانگتا تھا تو وہ لوگ کانٹریبیوشن دیتے نہیں تھے اور مجھے کوئی ریزلٹ نہیں ملتا تھا تو پھر میں نے اپنے ڈسٹنٹ گورنر صاحب سے بات کی کرنل تنویر تھے ان سے میں نے کہا جی کہ میں جب لوگوں سے کانٹریبیوشن مانگتا ہوں تو مجھے کوئی دیتا نہیں ہے اور اگر مانگتے ہوئے بھی مجھے جھجگ ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک تم خود کانٹریبیوشن نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی کانٹریبیوشن کیوں دے گا سو میں نے خود کانٹریبیوشن کرنا شروع کیا اور جب میں کانٹریبیوشن کرنا شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ریسپونس بھی آنا شروع ہوا اس کو نتیجہ یہ تھا کہ جب میں ڈسٹرٹ گورنر تھا تو اس سال میں نے اپنی فانڈیشن حالانکہ اس وقت ہماری اس وانے میں میچنگ گرانٹس ہوتی تھی تو میچنگ گرانٹس پہ بین لگا ہوا تھا ہمارے ڈسٹرٹ کا لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا روٹری فانڈیشن کو کونٹیبوشن کے ریکارڈ بنایا تھا میں ریکارڈ توڑا تھا انتھنی ریچرڈ کا اور بعد میرا ریکارڈ توڑا تھا مرہوم میر عارف علی صاحب نے ایک کوششن ہے ہارے روٹیرین آپ کے دوست ہیں پرسنل بہت مشکل سوال آپ بھی تحتی سنجیدہ گفتو کر رہے آپ بھی تحتی سنجیدہ گفتو کر رہے دیکھیں میں اکیلا کافی پینے پہ بھی بلیو نہیں کرتا اس لئے میں سب کو آج کافی پہ بہت اچھا کیا اکیلا کافی پینے بلیو دیکھیں میں بھی ڈاک صاحب کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ صاحب پہلی دفعہ کرنل تنبیر صاحب کے ساتھ ہم بیچ میٹے ہیں اس نے آسر اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں کوروبرنر بھی بن گئے ایک میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے روٹری روٹری بہت ہو گئی اور ہو گی مجھے پتا ہے جب محفل چلے گی لیکن ایک پرسنل سوال ہے ڈاوٹ صاحب کو پیٹس کا شوق ہے ڈاوٹ صاحب رہم دل انسان ہے اور یہ کسی کی بلیک میلنگ سے جان چھوڑانے کے لیے انہوں نے کچھ کتوں کا کچھ ذکر ہو رہا تھا کتے بھی بڑے خطرناک کتے ان کے لاہور کے اندر ہی تقریبا آگئی ہے تو وہاں پہ میں نے اپنے دو تین سٹاف ممبرز رکھے تھے جہاں پہ آج کل میرا فام آس ہے تو میری سٹاف کو چھوٹیاں دینے کی جو ہے اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹی اور بڑی ساتھ ساتھ آتی تو سارے سٹاف تو جنہوں نے چھوٹی عید پہ جانا تھا ان کو میں نے روک لیا جنہوں نے بڑی عید پہ جانا تھا وہ تو قانون اجازت لے کے چلے گئے تو جنہوں نے رکنا تھا وہ بھی چلے گئے اور پچھے ایک بندہ رہ گیا تو شان میں یاف اپنے فام پہ تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑیمی اور گھبرایا وہ بری طرح سے کہ یہ جہاں پہ کوئی ہے نہیں اور میں تو بلکل در ویرانے میں بیٹھا ہوں تو بہتر بڑا پریشان تھا تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہاں پہ اچھی نسل کے کتے ہونے چاہیئے تو پھر وہ میں گیا سٹڈی کیا کہ سب سے کتے چھٹی پہ جانا ہوتا ہوتا میں مجھے کتے سے بقاعدہ پیار ہو گیا وہ الگ بات ہے کہ مجھے کتے بہت اچھے لگتے ہیں اور حضرائے مزا میں بتاؤ کہ میں ایک دوہ بڑا خوبصورت کتہ تھا ایک میرا تو میں بیوی کو کہا اپنی مجھے مجھے اچھے مجھے مجھے لگتے ہیں مجھے مجھے اچھے مجھے راتوائلرز ایک بریڈ اس کو مجھے سٹڈی کیا راتوائلرز کے بارے میں سب سے خطرناک بریڈز میں سے ایک بریڈ اور بڑی پورانی بریڈ اچھے اچھے جرمن نسیل بیسکلی اور پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے راتوائلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کافلے موو کرتے تھے تجارت کے لیے تو جو تاجر تھے وہ اپنے پیسے راتوائلر کی کمر کے اوپر چمڑے کے بیگز میں باندھ دیتے تھے کہ اگر کافلے پہ حملہ ہو گیا یا اگر مر بھی گیا پیسے لے کے میرے گھر پہنچ جائے گا تو وہ اس راتوائلر کو مجھے پسند آئی وہ بریڈ اور میں پھر اس کو کیا اور اس کے بعد میں میرا وہ دوست جس کو کتوں کا شوق ہے میں اس کو وقت فوق پپیز گفٹ بھی کرتا رہتا جی اسلام علیکم روٹیرین نوشیروان خلیل خان میرا نام ہے ہوم کلپ روٹری کلپ راول پنڈی ہے اور کلاسفیکیشن میری بس ٹرانسپورٹیشن ہے میں میمبر ہوں پاکستان نیشنل پولیو پلس کے میٹی گا سر آپ نے کافی واست ایکسپیرینس ہے آپ نے ابھی پتایا کہ جب ابھی سر چیلنج اس ٹرون ٹو آپ آر آر ایف سی ہیں اور پوری دنیا جو ہے ایکنومک کرنچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر روٹری پاکستان بھی ظاہری بات ہے کہ روٹیرین جو ہیں وہ کافی افیکٹیٹ ہیں تو سر اپنی پسیرت سے اپنی واست ایکسپیرینس سے آپ کیا فوسی کرتے ہیں کہ روٹیرین کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس کرنچ صورتحال کے اندر بھی اپرچونیٹیز پیدا کر کے ہم گیونگز کو جو ہے وہ بہت بہتر کر سکتے میرا یہ ماننا ہے اور یہ فیکٹ ہے یہ دکومنٹی فیکٹ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ وون آف دا بیسٹ ہائیسٹ پر کیپٹا گیورز ہیں ون اٹھ چیریٹی سو چیریٹی کی حوالے سے پاکستانی قوم جو ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے اور ہم لوگوں نے کچھ ایسے بیریئرز میں بلیو کرتا ہوں کچھ ایسے بیریئرز اپنے دماغ میں بنا لیے میں جن کی وجہ سے ہم لوگ روٹری جیسی ارگنیزیشن کو پی نہیں کرتے چیریٹی کو چینلائز نہیں کرتے روٹری اب میں نے روٹری کے ابتدائی دنوں میں جب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ میں روٹری کو کونٹریبیوشن کیوں نہیں دے رہا تو اس وقت میرے ذین میں بچپن کی تعلیمات آئی کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتا نہ چلے تو میں نے پھر جب اس کی تھوڑی سی تحقیق کی تو میں نے مجھے کسی دوست نے قرآنی آیت کا حوالہ دیا میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا اور اس قرآنی آیت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی کو آپ کی وہ خیرات بہت پسند ہے جو آپ بتا کے یا بتائے بغیر دیں یہ بڑی واضح آیت ہے اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے چھپ کے کسی ادارے کو دینا ہے پتا نہ چلے تو یہ اسلام کی کنڈیشن نہیں ہے ہم اپنے اوپر یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا بہت زیادہ پر کیپٹا گیورز میں آتے ہیں تو اپنی چیریٹیز کو اگر ہم لوگ روٹری کے تھروں چینلائز کر لیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گا انڈیویجول لیول پہ ہم سب لوگ چیریٹی کرتے ہیں لیکن اسی چیریٹی کو چینلائز نہیں کرتے اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ریزن اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹ جو مکس بنالی ہی ہم نے اپنے مائنڈ میں دائیں اور بائیں والی بات جب کہ قرآن اس بارے میں بڑا واضح اور کلیر ہے اور میں نے آپ کے ساتھ جو سلائیڈ شیئر کی ہے اس میں یہ ترجمہ جو ہے یہ مولانا مدودی کا ترجمہ میں اس ساتھ یہ ناظرین یہ سکرین کے آپ کے سامنی سلائیڈ پر شو ہو رہی ہے یہ بڑی کلیر کٹ ہے تو کھل کھلا کے دیں روٹری کو دیں اور روٹری کو دینے جو سب ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس گورنر کے دور میں یہ چیارٹی یہ کونٹیبیوشن یوٹلائز ہوگی کیونکہ تین سال بعد روٹری کے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں آج کی کونٹیبیوشن تین سال بعد یوٹلائز ہوگی تو تین سال بعد کس گورنر نے پیسے یوز رہے ہیں میں ڈاکٹ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دی ورسٹی ماشاءاللہ سے ان کی پرسنالٹی میں بھی ہے ان کے ہوبیز میں بھی ہے ان کے روئیوں میں بھی ہے ان کے بزنس میں بھی ہے تو جب آپ بہت پھر بھی پھر بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں اکیلا ہمیں پتہ کہ آپ جو آپ آپ بہت آلہ ہے تو ہم آپ سے کچھ گانا بھی سننا چاہتے ہیں اور یہ کہ گانا نہیں آتا گانا رونا سب کو آتا ہے ہم نے کہ گانا رونا سب کو آتا ہے ہوس اتنا اپن ہے شکر نے دوسری طرف دی صرف گانے پہ فوکس کیا جی دیکھیں جی جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کے جواب میں تو میں یہ کہ کہ میری دو بہت بڑی کمزوریاں ہیں ایک میری کمزوری ہے میری فیملی ایم ویری سٹرونگ لی فیملی پرسن اور فیملی مجھے جو بھی ایکسٹر ٹائم مل جائے میں وہ ٹائم اپنی فیملی کے سپنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میری بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ میرے ساتھ اور مطلب بہت زیادہ میری بیٹیاں میرے ساتھ بڑی بیٹی اگر کینیڈا گئی بھی ہے تو چھوٹی بیٹی جب گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو بہت پڑھنا پڑھتا بڑی بڑی ویکنیس ہے اور دوسرے میں پھر بھی اگر مجھے کچھ ٹائم مل جائے جیسے رات کو نیند نہیں آرہی یا تو پھر میں سٹڈی کر لیتا ہوں رات کو نیند کیونی آتتی نہیں ہوتا ہے کبھی آپ کو نیند نا آئے تو آپ کو بکس پڑھ لیتے ہیں کسی سبجٹ پر کوئی نا کئی بکس میری میری باقی ڈاکٹرز کو میسیج ہے کہ جو پیشنٹ آئے جو پیشنٹ آئے جو نیند را آتی اسے بکس کی طرف لگا دیں بکس ان کو میڈیسن بکس سونے کا بہت اچھا نسکر جب ہاں سلیب بس اب ان کا دوسرا پارٹ گانے کا تھا اگر میں چاہوں گانے پر میں ایک میٹ کے لیے آتے ہیں کچھ کوئیسٹن ہیں ہم ان سے کونسا گانا پسند ہے پسند کیا پسند پہ جان چھ جاتے ہیں پسند پہ پوچھ لیتے ہیں جی سوال جی سلام علیکم ڈاکس آب میرا نام زکی عباس شیخ ہے اور میرا ہوم کلب روٹری کلب آف لاہور سٹی اور کلب میں میرے پاس آئیم ہرنگ سارن نیر ڈام چیئرز اور میرے پاس میں روٹری پاکستان کوپیٹ کارٹ کمیٹی کا بھی میمبر ہوں آہ کوسٹن میرے آپ سے دو ہیں ایک تو آپ آر آر ایف سی ہیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ ابھی آپ کی پچیس سال کی جرنی میں آپ کی ٹوٹل کنٹریبیوشن ٹورز روٹی فاؤنڈیشن کتنی رہی ہے اگر آپ یہ شیئر کرنا چاہیں دوسرا میرا کوسٹن ہے میں نے آپ کی دو یا تین لاسٹ ایوئنٹس میں آپ کی پریزنٹیشن دیکھی تو آپ نے اپنے زوگ اور شوک کو کافی زور و شور سے یہاں الیبریٹ کی ہے اور کوسٹن بھی اس حساب سے کافی ہوئے ہیں جو آپ کی آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ پاور پوائنٹ آپ کی کافی سٹرونگ ہے تو یہ آپ کے زوگ شوک میں یہ چیز شامل ہے یہ آپ خود بناتے ہیں یا کسی سے بنواتے ہیں اگر آپ یہ خود بناتے ہیں تو تھوڑا اس پہ بھی آپ بتائیں کہ جو باقی لوگ ہیں اس پہ کتنا اس چیز کو ایمپورٹنس دینی چاہیے جب آپ کی پریزنٹیشن ہو تو اس کا آپ کو اس کا بینیفیٹ بھی کتنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے اسلامباد سیمینار میں بھی آپ کی پریزنٹیشن میں دیکھی وہ کافی کافی زیادہ سٹرونگ تھی اور جو ترسٹی تھے انہوں نے بھی اس کی کافی تعریف کی تھی تو اس کو تھوڑا سا آپ الیبریٹ کر دیں اگین جب آپ کوئی کانٹیبیوشن دیتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے پیچھے دو ریزنز ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ دوسروں کے لیے آپ ایک گائیڈنس بنیں دوسروں کے لیے آپ ایک بنیں سورس آف انسپریشن تو اس حوالے سے میری کانٹیبیوشن روٹری فانڈیشن کو اب تک ایک لاکھ ڈالر سے اوپر کیے اور جو اور جو دوسری بات ہے آپ کی پریزنٹیشن کی دیکھیں پریزنٹیشن جو ہے اس کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں میری پریزنٹیشن کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس حصے میں آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ڈالنا ہوتا اس پریزنٹیشن میں اب وہ اگر آپ اسلامباد والی پریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مثال کے طور پر ایک قرآنی آیت کو میں نے ڈالا ہوا تھا اس کا میں نے ایکسپلین کیا کہ کوئی اس کو کنٹروورشل نہ بنائے تو میں نے کہہ دیا کہ یہ ترجمہ میں نے مولانا مددی صاحب کا اٹھا اس میں ڈالا تھا اس میں میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیے کہ کیسے کونٹروبیشن لینے میں مجھے دشواری ہوتی تھی یا کون کون سے میرے مائنڈ میں سٹک پوائنٹس تھے یا سب سے پہلے اگر ہم اس جرنی پہ چل رہے ہیں تو ہمیں کچھ بیسک پوائنٹس اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنے چاہیئے وہ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیا اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آف دا پریزنٹیشن آجاتا ہے جس میں آپ نے بیان کرنے ہوتے ہیں اس ان فیکٹس میں اگر روٹری فانڈیشن کی میں بات کر رہا تھا تو میں اس میں اپنے ذاتی تاثرات ایڈ نہیں کر سکتا سو دو ایلیمیٹس ڈالنے کسی بھی پریزنٹیشن میں میں سمجھتا ہوں ضروری ہوتے ہیں اور ایک آپ کا پرسنل ایکسپرینس اور دوسرا فیکٹس اور فگر پرسنل ایکسپرینس انکورپوریٹی انٹو دوس فیکٹس اور فگر اسلام علیکم اگر روٹری ریجنل فانڈیشن کوڈینیٹر ریجن مطلب پاکستان سے بیان لیول پہ روٹری فانڈیشن کو دیکھ رہے ہیں سر میں بڑا بیسک ہے کہ روٹری فانڈیشن جب ہم کا کیا نام ہے وہ لیول سر بتا دیجئے منیمم لیول کیا ہو سکتا اور میکسیمم آپ کہاں پہ جاسے تھوڑا سر ہم سب کی نالیج میں اضافہ کر دیں تین منیمم تو کوئی بھی آپ بیسک لیمیٹ دے سکتے آپ ون ڈالر بھی کونٹیبیوڈ کر سکتے جہاں سے ریکیگنیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہنڈڈ ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہنڈڈ ڈالر سے روتری فانڈیشن کی پہلی ریکیگنیشن آتی ہے پھر ون تھاؤزن ڈالر کی اوپر ریکیگنیشن آتی ہے ہنڈ دس ہزار ڈالر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لیول ون میجر دونر بن جاتے ہیں جب 25,000 ڈالرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ level 2 major donor بن جاتے ہیں جب 50,000 ڈالرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ level 3 major donor بن جاتے ہیں جب 100,000 ڈالرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ level 4 major donor بن جاتے ہیں اور جب آپ 250,000 ڈالرز contribute کر دیتے ہیں تو پھر آپ Arch Klump Society, Arch Klump was the person who started the Rotary Foundation تو ان کی میموری میں ایک فانڈیشن بنائی گئی تو Arch Klump Society اسے فانڈیشن ان کی میموری میں بنی تو Arch Klump Society اس سرکل کو کہتے ہیں جو لوگ 250,000 ڈالرز کمپلیٹ کرتے ہیں سو اس کے بعد اس کے بھی 3 سرکلز ہیں اپر لیمٹ بھی کوئی نہیں ہے لور لیمٹ آپ سرکلیٹ سرکلیٹ کمپلیٹ دوکٹر صاحب نے ہمارے جو اسلام آباد میں فانڈیشن سیمینار تھا جس میں بیری ریسن فانڈیشن چیف آئے ہوئے تھے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کمیٹمنٹ کی تھی کہ یہ اس سال انشاءاللہ یہ Arch Klump Society بن جائے گا انشاءاللہ اور میرے ساتھ سیف بھائی نے بھی اننونس کیا تھا کہ وہ سیف بھائی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ دوکٹر صاحب آپ کو کتابوں سے کافی شگف ہے تو کوئی شاعری بھی کبھی پڑھنے کا شوق ہوا ہے جی میں میں نے تھوڑا بہت ابن انشاء کو پڑھا ہے میں نے ساہر لو دھیانوی کو پڑھا ہے خود بھی کبھی کوئی شگف کرنے کا خود نہیں کوئی اگر آپ اپنا پسندیدہ کو سنا سکے ابن انشاء کی ایک نظم ہے وہ پچھلی دنوں ہم لوگ آپس میں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اس وقت میں نے سنائی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بڑی پسند کی گئی ہے تو میں وہی نظم دوبارہ سنا دیتا ہوں ابن انشاءاللہ اچھا اس نظم کے اوپر انہوں نے اس نظم کے اوپر مخوض لکھا ہوا ہے یعنی کہ آئیڈیا بہرحال انہوں نے کسی اور سے لیا ہے علامہ اقبال کی بھی کئی نظمیں ہیں جس کے مخوض لکھا ہوا ہوتا ہے تو آئیڈیا انہوں نے کسی اور سے لیا ہے لیکن نظم بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کی ہے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا جی چاہا ایک ایک شیپ مگر جیب خالی تھی کچھ مول لینا سکا لوٹ آیا دل میں لیے حسرتیں سینکڑوں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں خیر نارسائی کے اب وہ دن تو گئے آج میلہ لگا ہے اسی شان سے چاہوں تو ایک ایک دکا مول لوں چاہوں تو ایک ایک جہام مول لوں نارسائی کا اب دل میں دھڑکا کہاں پر وہ چھوٹا سا اللڑ سا لڑکا کہاں بہت خوبصورت جی کون دے گا آڈینس میں سے ساتھ کون دے گا ساتھ شاہری کے حوالے سے اس میں اور آڈینس میں سے آ رہے ہیں گورنر صاحب گورنر صاحب اس کے پاس میں جی جی میں کیا کہوں ڈاک صاحب بہت امدہ شیری زوق رکھتے ہیں اور جب یہ گورنر تھے تو انہوں نے ایک نہیں دو تین مشاعرے بھی کروائے تھے جس میں میرے پاس آج بھی وہ ایک بک جو روٹری مشاعرے کے نام سے انہوں نے پرنٹ کی تھی تمام جو ہمارے روٹری کے شاعر ہیں ہم کا بھی اور اگر کوئی باہر سے بھی تھا تو سب کے کلام اس میں موجود ہیں وہ میں نے اپنی سائٹ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے کبھی جب میرا دل چاہتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں وہ بہت امدہ اور وہ ان کا شیری زوق جو ہے وہ اس کی ایک تسکین کے لیے انہوں نے ظاہر ہے وہ کروایا تھا مشاعرہ اور اس کو پرنٹ بھی کیا تھا تو میں اس کے سلسلے میں چاہوں گا کہ یہ ہی کچھ اور سنائے میں اپنے یونگ دوستوں کو یونگ روٹریانز کو یہ ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی کسی اسائنمنٹ کو چھوٹی اسائنمنٹ نہ سمجھیں جو اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے وہ بیسٹ اسائنمنٹ ہوتی ہے اور اس کی میں مثال یہ دیتا ہوتا ہوں ایک روٹری میں سے اور ایک روٹری کے باہر سے روٹری کے باہر سے اسائنمنٹ تھی کہ لاہور میں پاکس اڈ ہارٹی کلچر سوسائٹی جو تھی یا دپارٹمنٹ جو تھا یہ سب سے زیادہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی دپارٹمنٹ ہے اور پھر وہ ایک سیول سروس کے آفیسر تھے کامران لاشاری صاحب ان کو یہ دپارٹمنٹ دیا گیا اور انہوں نے اس دپارٹمنٹ کو اتنا اٹھایا کہ آج کل ایک سوٹ آفٹر اسائنمنٹ با یعنی بیورکریٹ سو آپ کو صرف اپرچونٹی مل اب اسی طرح مجھے روٹری میں یہ اپرچونٹی دی گئی کہ مجھے کسی گورنر نے ایک کھڑے لائن پوسٹ دی کہ اس پوسٹ کا نام تھا پتہ نہیں روٹری ٹرانسلیشن کے کیا اس طرح کر کے کوئی نام تھا اس کا اب وہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسی میں سے کچھ کریں گے تو میں نے پرمیشن لے کے تو وہ ایک پورا اس وقت ڈسٹرٹ بھی ایک ہوتا تھا کراچی اور لاہور ایک ہی ڈسٹرٹ تھا یہ پنجاب تو میں نے آل پاکستان روٹری مشاعرہ کروایا اس میں پورے روٹری کے صرف میمبر جو شورا تھے اور بائی دہوے اس وقت مجھے پتا چلا کہ بڑے بڑے شاندار شاعر ہیں روٹری کے اندر اسلام آباد سے سیال صاحب تھے ایک ان کو پتا چلا نیشنل ایوار جافتہ شاعر ہیں ایک ہمارے ڈاکٹر محسن مگھیانے شہر میڈم آپ جانتی ہو وہ ڈاکٹر جنگ سے بڑے بڑے کمال کے شاعر تھے وہ انور سیال صاحب تھے وہ بھی جنگ سے ہی تھے وہ بھی جنگ سے تھے بڑے پائے کے شورا ہمیں مل گئے گلفام نکوی صاحبہ تھیں فیصلہ آباد سے تھیں تو بڑے اسی طرح ایک اور وہ ڈاکٹر صاحب تھے فیصلہ آباد سے تو بڑے پائے کے یہ لہور مزان سے تاہر منظور جی تو بڑے پائے کے شورا ہمیں مل گئے پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی جی کہ آپ اپنا کلام مجھے پہلے بھیجیں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ انہوں نے کلام بھیجا اس کو ایک کتابی شکل میں ہم نے شائع کیا اٹھارہ شورا تھے سب سے دو دو آرٹیکلز لیے ہم نے ان کے ایک پیج پہ لائف ہسٹری ان کی ایک پیج پہ بیان کی اور دو پیجز پہ ان کا آرٹیکل آیا اور وہ پھر ہم نے بعد میں سب پارٹسپینٹس کو ڈسٹریبیوٹ کی وہ بک اس دن جس دن مشارعہ ہوا تو اس دن وہ بک ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ گورنر صاحب کو آج تک وہ واقعہ یاد ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اسائنمنٹ آپ کو ملے اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بڑی ویک سی اسائنمنٹ پہ اس میں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی لیڈرشپ اسی وقت سامنے آتی ہے جب آپ کو اور اپرچونٹیز ملتی ہیں ریگلر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی طفان والے جو سمندر ہوتے ہیں ان میں سے ہی ایکسپرٹ سیلرز نکلتے ہیں سیلرز ڈونٹ پروڈیوز ایکسپرٹ سیلرز مجھے مجھے ایک نظم یاد آگئی ہمارے میرے کلاس فیل ہوتے ہیں جی جی ایسے تو وہ سینئر شاہر نے وفات پا کے عبادللہ علیو ان کے ساتھ میں پڑھا ہوں ماشاء اللہ تو ایک اڈبانس اردو کا جو ہے میں نے سبجک لیا ہوا تھا شوہ المیلے کے طور پر تو ان کی ایک بڑی ان کی کتاب بھی ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں ہاں جی تو وہ ان کی جو ٹائٹل کی نظم ہے وہ یہ ہے وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں کیے تھے جنہوں نے مجھ سے پہما محبتوں کے رفاقتوں کے کہا تھا مجھ سے محبتوں کے رفاقتوں کے کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے جہاں بھی جائے گا ہم بھی جائیں گے ساتھیں بنیں گے راتوں میں چاندنی ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے مگر مسافر کو کیا خبر ہے وہ چاند چہرہ تو بچ چکا ہے ستارہ آنکھیں بھی سو گئی ہیں اور وہ محرمہ سایہ دار ظلفیں بھی اب تو بے سایہ ہوتا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو ایسا ٹائم کا بھی ہے دل تو نہیں کر رہا آڈینس پہ بڑی اس وقت آہ جوش میں بیٹھی ہے چارج ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ ہمارا یوتھ جو روٹری میں ہے یا جو روٹریکٹ ہے جو انٹریکٹ ہے اگر آپ اس کے لئے کوئی میسیج دینا چاہوں دیکھیں یوتھ کے لئے میرا بڑا ایک سمپل اور بیسک میسیج ہے ایک تو یہ کہ وہ نئے ٹرینڈز کے ساتھ انٹچ رہے رابطے میں رہے اور لکیر کے فقیر بننے والے ٹرینڈز میں سے باہر نکلیں جیسے آج کل ایک ہے کہ ہر بچے نے ڈاکٹر بننا ہے ہر بچے نے انجینئر بننا ہے نئے نئے ایوی نیوز آ رہے ہیں نئے نئے ڈیمنشنز آ رہی ہیں اور یہ جو مختلف سبجیکٹس پہ آپ بکس پڑھتے ہیں کہ ایک عادت ہوتی ہے اس سے آپ کو خاص طور پر جب آپ نون فکشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آنے والے ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے بے شمار ایسے فیلڈ ہیں جو آج سے دس بیس سال بعد ختم ہو چکے ہوں گے آج جو بچہ اگر ایک بڑے جذبے کے ساتھ لیٹسے وکیل بننا یا ڈاکٹر بننے کا سوچ رہے تو دس سال بعد یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ سارے مشینوں کے حوالے ہو چکے ہوئے ہوں گے سو آج ان لوگوں بچوں نے جو سبجیکٹس سیلیکٹ کرنے ہیں سبجیکٹس کو بڑا سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کریں مجھے یاد ہے جب آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہا ہے تو میں نے کہا تھا کہ سبجیکٹ اور فیوچر کیونکہ فیوچر میں جن سبجیکٹس نے اپنی افادیت شو کرنی ہے وہ والے سبجیکٹس آپ لوگ لیں اور میڈیکل بھی جو سبجیکٹس فیوچر میں بہت کمزور ہو جائیں گے ان میں سے ایک سبجیکٹ میڈیکل سائنسز بھی ہے تو یہ چیزیں ہم نے جتنی تیزی سے سائنس نے ترقی کی ہے اور جتنی تیزی سے یہ ساری تبدیلی ہم نے اپنے جنریشن نے دیکھی ہیں سٹارٹنگ فرام وہ اتنے موٹے ٹیلیوین سے اتنے بریق سے ٹیلیوین تک یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو کوئی پتہ نہیں کتنی تیزی کے ساتھ آنے والے دنوں میں بڑے بیسک پروفیشنز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں سو بچے جو ہیں وہ ان کو بڑوں کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ان کو گائیڈ کریں ان سے ڈسکس کریں کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ فیوچر میں اس کا ایک سکوپ یا ایک اس کا رول ہے کہ نہیں ہے سو بچوں کے لیے تو میرا یہی ایک ہے بیسک کہ جی تھوڑا سا فیوچرسٹک پوائنٹ آ ویو سے وہ رکھیں اور باقی ابیسلی کو کریکولر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ان کو بڑا سٹرانگ رکھیں سپورٹس کو بڑا سٹرانگ رکھیں اور میرا خیال ہے کہ قومی ترانے کا وقت آگیا ہے قومی ترانہ گاتے ہیں کٹھے ملکے گاتے ہیں دوٹ ساہبا کی ہاتھ آرہے تھے میں صرف گانا سنا پھر فلش کر رہے ہیں پھر فلش کر رہے ہیں پورزور فرمائشہ پورزور فرمائشہ آڈینس کی کہ آپ کچھ گنگونا کے سنائیے اور تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں گانا مجھے پورا کوئی بھی نہیں آتا جتنا کوئی آتا ہے وہی میں سنا ساہتا آپ نے بہت ساری باتیں پوری نہیں بتائی ہیں یہ بھی آرہ سنا دیجئے دیکھیں گانے کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا گانا ہونا چاہیے جو بہت زیادہ پاپلر نہ ہو جو پاپلر گانے ہیں وہ سب نے سنے بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پھر ایک میار کے اوپر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس نیچے آ جاتی ہے تو منہ ڈیک ہے گانا پکار لو سناو گا وہ کیسے شروع ہوتا ہے تم پکار لو خواب چن رہی ہے رات بے قرار ہے تمہارا انتظار ہے تم پکار لو تینکیو جی میری پیاری آڈیانس تینکیو سو مچ ڈاکٹر مصور حق صاحب ایک بہترین شون بہت دل کرا تھا کافی دیر بیٹھنے کو اتوار کا دن تھا ساتھیو بہت دیر بیٹھے ہم لوگ بہت انجوائے کیا اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ پھر کبھی نشست میں دوبارہ بیٹھیں گے بہت کچھ سیکھنے کے پاس لیے آپ کے پاس سلامت رہیں بہت شکریہ ڈاکٹر موسیقی ڈاکٹر موسیقی ڈاکٹر موسیقی موسیقی